الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الأولین والآخرین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فآخذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مولا صلی اللَّهِ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِنِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلی وَسَلِّم دائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّنَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ عَزَى اسْمُهُ کی حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قاہد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ بہربار میں حدیت ردو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتہ ربیز الجلال کے فضل و توفیق سے ماہِ ربیو الاول شریف کے مقدس مؤتر لمحات میں خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر ہماری مفتگو کا موضوع ہے رسولِ امن و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ربِ سُن جلال میں انسان کو پیدا کیا اور پھر انسانیت کی رہنمائی کیلئے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبوض فرمایا اور سب کے آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اور سارے جہانوں کی رحمت بنا کر مبوض فرمایا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو منفرد شانیں رکھتے ہیں جو اللہ نے کسی اور نبی رسول کو بھی عطانی کی ان شانوں میں سے ایک شان آپ کا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہونا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کائنات میں عدل و انصاف اور امن و آشتی کی تعلیمات کو اجاگر کیا محبت فی اللہ اور بوز لیلہ کے اصول مرتب فرمائے اس وقت ہم آخری امت کے لیے جو آزمائشیں ہیں چونکہ ہمارے دین کو چودہ صدیوں گزر چکی ہیں اور پہلے دن سے اس کی مخالفت شروع ہوئی اور صرف ایک جھوٹے مذہب کی طرف سے مخالفت نہیں ہر جھوٹے مذہب کی طرف سے مخالفت کی گئی چونکہ لیو زیرہو علد دین کلی اس دین نے ہر دین کو کینسل کیا اور اس دین کو ہر دین پر غالب کرنے کا ہمیں حکم ہے اس بنیاد پر سارے جھوٹے اور باطل دین اپنی اپنی توانائی اسلام کے خلاف صرف کر رہے ہیں اور تہ در تہ سازشیں نسل در نسل اسلام کے خلاف اور آپ کو گنڈے اکٹھی ہو چکے ہیں یعنی آج اگر ایک تحریک کا اعلان کیا جائے تو اس کے خلاف آج سے دشمنی یا سازش شروع ہوگی اور ادھر تو چودہ صدیہ دشمنی کی پوری ہو چکے ہیں اور مقابلے میں ہم لوگ جو ہیں ہماری صلاحیتیں اور ہماری دفاعی قوت وہ پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہے اور فتنے طاقتور ہو چکے ہیں یعنی فتنوں کی عمر بڑی اور نسل در نسل پھیل چکی ہے ایسی صورتحال کے اندر پھر ہمیں بیدار اوشیار اور تیار رہ کر اپنے اور اپنے دین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا ہے سارے مذہب باطلہ کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات اور اپنے ایمان کی حفاظت اور غلبہ اسلام کا کام اس کے لیے ہما وقت فہم و فراست کے ساتھ کمر بستہ ہونا ضروری ہے ان سازشوں میں سے ایک سازش اسلام پر قرآن پر اور بالخصوص سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر معاذ اللہ اعتراضات اور الزامات کا مضمون سلسلہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی اسلح کا پیغام لے کر آئے اور سب سے بڑی اسلح کی مخالفت سب سے بڑا فساد ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغام امن و رحمت کو مختلف طریقوں سے محدود کرنے کی کوشش کی گئے آج کے حالات میں لفظ محبت و نفرت امن و آشتی عشق کے ذریعے سے دینِ برحق اور حملہ کیا جا رہا ہے حالانکہ جو رحمت للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے بڑھ کر عالمین سے محبت کون کر سکتا ہے لیکن آج جھوٹے مذاہب کے بیروکار اور کچھ بٹکے ہوئے مسلمان انہیں ماذا اللہ محبت کا پیغام گرو نانک کی تعلیمات میں نظر آتا ہے محبت کا پیغام ہندو مذہب میں نظر آتا ہے اور سکھوں کو محبت کا پیغام کادیانیت میں نظر آتا ہے اور آج جھوٹے سے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرنے والے کہتے ہیں ہمارا مذہب تو محبت کا پیغام دیتا ہے اور اس میں یہ تراز اسلام پہ کرتے ہیں کہ اسلام میں نفرتیں ہیں اسلام میں جہاد ہے اسلام میں سزائیں ہیں اور ہم تو محبت کے لمبردار ہیں رواداری محبت بھائی چارہ محبت امن آجتی ان لفظوں کے ذریعے سے ہر ہر باطل سوچ اپنی جڑ پکی کرنے کے کام کام میں لگی ہوئی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ ہو اللہ علیہ وسلم رب ذو جلال کے خلیفہ آزم ہے اور اللہ نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کا قانون ہی جہانوں کے لئے اور انسانوں کے لئے سود مند ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے جس رب نے انسان کی مشینری پیدا کی اسے پتا ہے کہ یہ کس طرح چلے تو صحیح چلے گی اور کیسے چلے گی تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی اب پیار یہ نہیں کہ اس مشینری کے قوائد و زوابط اینہ بنائے جائیں اور کھری چھٹی دے دی جائے کہ آزادی ہے جس طرح چاہو جہاں سے جو بٹن بھی اس کا دبانا چاہو دبالو اب ایک چھوٹی سی مشین اگر جو اس کا طریقہ ہے اسے چھوڑ کر انہاڑی لوگوں کی اسے سپرد کر دیا جائے تو یہ کبھی بھی جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ پورا نہیں کر سکتی اور سالوں چلنے والی چند گھنٹوں میں نکارہ ہو جائے گی اور جن کے لیے بنائی گئی یہ ان پر مہربانی نہیں ہوگی بلکہ ان پر ظلم ہوگا کہ انہیں بتائی نہیں گیا کہ چلانی کیسے ہے اور یہ جو آزادی دی گئی یہ بربادی بن جائے گی اتنا بھاری نقصان ہو گیا صرف اس لیے کے بنا کے دے کر پھر اس کا صحیح طریقہ نہیں سمجھایا گیا جہاں سوچ آف رکھنا تھا وہاں آن کر دیا جہاں آن کر نہ تھا وہاں آف کر دیا اسی بنیاد پر اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی اصلاح کیا ہے اور انسان میں خرابی کیسے آتی ہے جہان کے لیے رحمت کیا ہے اور جہان کے لیے زحمت کیا ہے اس بنیاد پر رب ذو جلال کی طرف سے جو اس جہان کو چلانے کے ذابطے ہیں قرآن قرآن مجید قرآن رشید میں بیان کیے گئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو اس کے اصول بتا ایک نابینہ بندہ جو ہے اس کے سامنے کون اور مینا دونوں میں کوئی فرق نہیں چونکہ اسے نظر کچھ نہیں آرہا اس طرح اپنے طور پر مخلوق انسان اللہ کی دی ہوئی فام و فراست اور یہ بالخصوص یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدریہ وحی نظام دیا گیا اس کے بغیر انسان ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے مینار ہے وہاں کونہ ہو اور وہ اس میں گر جائے جسے اپنے لئے شربت سمجھتا ہے ہو سکتا ہے وہ زہر ہو جسے زہر سمجھتا ہو سکتا ہے وہ شربت ہو تو ظاہر ہے کہ جب شربت کی جگہ زہر پیے گا تو پھر بربادی ہوگی تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہان کو بربادی سے بچانے آئے اور آپ نے انسان کو وہ اصول اور ذابطے عطا کیے کہ جن میں سے کچھ تو واضح طور پر ان کا امن و رحمت ہونا عام انسان کو بھی سمجھ آتا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جہاں ہمیں ایمان بالغیب کا حکم دیا گیا ہے کہ مانو اور اپنی اکل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے تابع کر دو کیونکہ ہم نے کلمہ اکل کا نہیں پڑا اکل صحیح کہے گی تو پھر یہ شہ صحیح ہے اکل مطمئن نہیں تو پھر یہ مطمئن نہیں تو پھر تو قرآن کی ضرورت ہی نہ پڑتی پھر نبی رسول ہی نہ بھیج جاتے کہ ہر بندہ اپنے اکل سے فیصلے کرواتا جائے اور اس کے روشنی میں وہ زندگی بسر کرتا جائے تو یہ جو الہامی دین اور سب سے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نور کائنات کو پہنچا اس کی مخالفت کے اندر اس کی بالیسیوں اور اس کی تعلیمات کو دھندلا کرنے کے لئے دن رات اسلام دشمن قوتیں پراپوگنڈے میں مصروف ہیں یہاں تک کہ جو لفظ ہمارے ہیں انہوں نے لفظ ہم سے لے کر مانے اپنے ساتھ اپنے گھڑے ہوئے مانے اٹیچ کر کے پھر ہم پہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ امن کا لفظ ہے اور یہ اس کا معنی ہے اور دوسری طرف تمہارے پاس امن نہیں وہ جو انہوں نے اپنا گھڑا ہوا مانا بنایا ہوا ہے امن کا ظاہر ہے کہ اسلام کے دامن میں تو امن کا وہ معنی ہے جو رب نے بتایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا تو اس طرح چونکہ مسلمان ایسا تو نہیں سکتا کہ وہ اپنی استلاحات ہی غیروں کے سپرد کر دے بلکہ جو سرکار وقت ایمان کا نام سیاست رکھا گیا کہ بنی اسرائیل میں نبی نظام چلاتے تھے اور سرکار نے فرمایا کل محالہ کا نبی خالف نبی ایک نبی جاتے تھے سیاست کر تو پھر ان کے نائب ان کے بعد دوسرے نبی آ کے وہی کام کرتے تھے کہ معاشرے میں ظلم نہ ہو فساد نہ ہو خرابی نہ ہو خرابی نہ ہونے دینا اس کو سیاست کہا جاتا تھا تو سرکار نے فرمایا کہ سب سیاست کر کے چلے گئے میں آخری نبی ہوں اب میں کائنات کو قیامت تک کی سیاست کی اصول بتاؤں گا میں آخری نبی ہوں سیقون خلافہ اب میرے بعد سیاست کرنے کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ میرے خلافہ اب سیاست کریں گے وہ پھر تب خلافت راشقہ شروع یہ بخاری شریف میں تو یہ نسل در نسل جب مخالف محنت کرتے ہیں تو پھر ہمارا حافظہ بالاخر یہی مان جاتا ہے کہ ہمارا لفظ ہی نہیں یہ تو فراڈیوں کے لیے بدماشوں کے لیے ہے جبکہ سرکار نبیوں کی ایک سنت کے طور پر اس کا تذکرہ فرما رہے تھے ایسے لفظ امن آج اس کا مانا انہوں نے بدلا اور مانا بدلنے میں ان کی دو کوششیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ بدلا ہوا ہمارا مانا اگر مسلمانوں میں رائج ہو جائے ان کے سکالر ان کے علماء ان کے حکمران امن کا ہمارے والا مانا بیان کریں تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے کہ خطیب ان کا ہو حکمران ان کا ہو وزیر اعظم ان کا ہو سکالر ان کا ہو اور بات ہماری کرے تو پھر تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا اور دوسرا کہ اس غلط معنے میں لفظ امن جب استعمال ہو رہا ہو تو پھر یہ بھی لفظ کا معنی رد کرنے کی بجائے کوئی لفظ کا ہی رد کرنا شروع کر دے جس طرح کہ آج کچھ لوگ امن کے لفظ کے بارے میں اپنی عدم واقفیت کی وجہ سے یہ کہنا شروع جاتے ہیں کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا یا جب کوئی ایسا موقع ہو تو وہ کہتا ہے دیکھو اب تم کہتے تھی اسلام امن کا درس دیتا ہے اب یہ کیا اب بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے یعنی کچھ لوگ امن سے دست بردار ہونے پرتلے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں امن والے ہم نہیں امن والے اور اگر ایسا ہو تو پھر بھی جیت ان کی ہے کہ جو لفظ ان کو پہلے دل پڑھایا جاتا ہے کہ مومن ہوتا ہی امن والا ہے کہ لفظ مومن ہی امن سے بنائے اور مومن ہی کہہ رہا ہو کہ یہ امن امارا نہیں ہے ہم امن والے نہیں ہیں امن ہم چھوڑتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے لیگر یہ کہنا شروع ہو جائیں اس رد عمل میں کہ بیزار امن کے اس غلط معنی سے ہیں جو یورپ نے بنا رکھا ہے لیکن تنقید یہ لفظ امن پہ کر رہے ہیں تنقید لفظ امن پہ تو یہ یعنی جو بھی صورتحال ہوگی ویسٹ کا تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد بورا ہو گیا ہے اگر امن کا غلط معنی پکا جائیں تو پھر بھی ان کی فتح ہے اور اگر امن کا غلط معنی نہیں پکاتے لیکن لفظ امن ہی ان کی گود میں ڈال دیتے ہیں کہ اسلام کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہم امن نہیں مانتے تو اب جب کہ اسلام ہی دین امن ہے اسلام ہی میں امن ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کو امن کی گارنٹی دینے آئے ہیں اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو امن والا ہو اب یہ ان کی واردات یہ ہے کہ انہوں نے بے غیرتی کا مانا امن رکھا اور بے ہمیتی کا مانا محبت رکھا ان کے نزدیک امن یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے بندہ دین کے نکتہ نظر میں جتنا بڑا بھی جرم کر لے اس کو امن ملنا چاہئے اسے قتل نہ کرو اسے کچھ نہ کہو اسے گرفتار نہ کرو اسے سزا نہ دو مثلا ماز اللہ جو اللہ کی شان میں توہین کرتا ہے تو ویسٹ کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس ہیں اور ریلیجیس فریڈم ہے مذہبی آزادی ہے اور فریڈم آف سپیچ ہے تو اس نے اللہ کے بارے میں کچھ کہ دیا ہے تو پھر بھی اس کا حق ہے امن اسے امن دو اسے کچھ نہ کہو جس نے توہین رسالت کی وہ کہتا ہے اسے بھی کچھ نہ کہو اس کو امن دو جو قرآن جلائے ماذا اللہ کہتا ہے اسے بھی کچھ نہ کہو اسے امن دو اب ان کا جو امن کا مفہوم ہے اس کا مطلب ہمارے نزدیک ایک لفظ میں یہ ہے کہ بے غیرت بن کے جیو کہ جو کچھ بھی ہو جائے تمہیں غصہ نہیں انا چاہئے تمہارے اللہ کو تمہارے رسول صلی اللہ صلی اللہ کہ یہ چیز ہی پڑھائی جائے سکولوں میں یہ چیز ہی چینلوں پر بیان کی جائے اسی کے کالم لکھے جائیں اسی پر ٹاک شو ہو اور یہی نسل در نسل پھر قوموں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے اندر بٹھایا جائے کہ دیکھو امن تو یہ ہے اور پھر ہم اگر امن والے ہیں تو ہمیں بھی پھر ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جس کو یورپ امن کہتا ہے تو ہم بھی اسے امن کہیں اور اس کا جو یورپ جس کو امن کہتا ہے ایک عام سا کمزور ایمان والا مسلمان بھی اس امن کو یعنی امن کی اس تعریف کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کو سوائے بے غیرتی بے ہمیتی کے عام مومن بھی کچھ اور نہیں کہہ سکے گا تو وہ یہ تعریف امن کی بدل کے اب اسلام پکوا کے مسلمانوں کو پھر اسلام کے لحاظ سے جب حدود اللہ کی مخالف پر سزائیں ملتی ہیں اور مختلف جرائم کی سزائیں دینی نکتہ نظر سے دی جاتی ہیں اس کو وہ پھر مسلمانوں کو ہوا کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں دیکھو یہ تو تمہارا دین امن کے خلاف کام کر رہا کیا کیا تھا اس کے قتل کا حکم دے دیا گیا اب یہ ایک بربادی ہے اور دوسرا اگر ایسی صورتحال میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ امن یہ ہے کہ گستاخ رسول کو کچھ نہ کہو امن یہ ہے کہ اللہ تعالی کو جو گالیاں دیتا ہے اسے کچھ نہ کہو اب اس کے رد عمل میں بے وقوفی سے اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم امن کوئی نہیں مانتے ہمارا امن سے کوئی تعلق نہیں یہ امن تم اپنے گھر رکھو تو یہ ڈبل نقصان ہو جائے گا کہ رد تو کرنا تھا امن کے غلط مانے کا اور رد خود امن کا ہی کر دیا کہ جو ہے ہی ہماری شناخ جو ہے ہی ہماری پہچان جو ہے ہی ہمارا دین غیر تو چاہتے ہیں کہ اسلام پہ لیبل لگا جا کہ یہ بدامنی کا دین ہے ان میں امن نہیں تو وہ اپنی اس طرح کئی پہلوں کی واردات کرتے تو ہمارے آقا نے جو امن دیا کائنات کا پہلے نمبر پر تو ہم نے کبھی بھی اس لفظ امن سے دست بردار نہیں ہونا ہم نے اس کے غلط معنی کا اپریشن کرنا ہے کہ یہ امن نہیں جسے تم امن کہتے ہو یہ بدامنی کو تم نے امن کہا یہ بغیرتی کو تم نے امن کہا اور امن تمہارے پاس نہیں ہے امن قرآن میں ہے امن سنت میں ہے امن دیکھنا ہے تو تجھے اہد نبوی خلافت راشدہ کے اندر امن نظر آئے گا تو اس صورتحال کے اندر ہمیں اپنا فلسفہ امن کائنات کے لیے صحت من طریقے سے پہنچانا ضروری ہے جو کہ ادھر تو ہر وقت کروڑوں ڈالر دے کر دھاندلی والا مانا آگے نسل در نسل پڑھایا جا رہا ہے اس سلسلہ میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بلا تشبیع و تمسیح ایک شخص جو تجھے بلکل بظاہر صحیح نظر آ رہا ہے لیکن یہ بندہ تو دو منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکے سلسلہ پھر کیا بن گئی جان بوجھ کے ایسا کیا گیا اب وہی عمل دو جہتوں میں وہی صحت بھی ہو سکتا ہے اور وہی اس کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے تو مطلقا اگر یہ قانون بنا دیا جائے کہ بالکل کبھی بھی کسی کا اپریشن نہیں ہوگا تو یہ قانون بھی غلط ہے اور یہ کہ جہاں گولی دینے سے بھی کام چل سکتا ہے کہا ہوگا یہ فالسی بھی غلط ہے پھر یہ ہے کہ جہاں اپریشن جینون ہونا ہے وہاں کہا جائے کہ ہر کوئی کر لے ہر کسی کا حق ہے ہر کوئی کر سکتا ہے تو اگر یہ دستور بنا دیا جائے تو یہ بھی غلط ہے اگر یہ کہا جائے کوئی بھی نہیں کر سکتا تو یہ بھی غلط ہے اگر یہ ہے کہ ایک قابلیت رکھتا ہے اصول اس کو پڑھائے گئے ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں اصولوں کو نہیں مانتا میں اپنے طور پر جیسے میں چاہوں گا میں آپریشن کروں گا یہ جو میڈیکل کی اصول ہیں میں ان سے بغاوت کرتا ہوں اب اگر یہ اجازت دے دی جائے تو وہ تو حالانکہ بندوں کے بنائے ہوئے حصول ہیں تو پھر بھی باغی کے ہتھے کسی کو نہیں چڑھا دیا جائے گا تو یہ کتنے پہلو ہیں کہ جہاں کبھی اس طرف دیکھنا پڑے گا کبھی اس طرف دیکھنا پڑے گا تو پھر جا کر اپریشن ہوگا اور اپریشن کے سارے تقاضے بھی پورے ہوں گے پھر جا کی امید ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے اور کچھ وقت کے بعد پتہ چلے کہ یہ تو بیمار ہی نہیں تھا اتنا روح بصحت ہو گیا ہے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا تو یہ دین کے اندر جو جہاد ہے یا جو حدود ہیں جو سخت ہیں جنہیں ویسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے جب وہ ہمیں فرمایا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اندر پھوڑا کیا بن گیا ہے وہ خالق کو پتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے ہے اگر کوئی چوری کرے تو اندر کیا پھوڑا بن گیا ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو پھر اندر کیا پھوڑا بن گیا ہے اگر کوئی قرآن جلاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر کیا لعوہ پھٹنے لگا ہے اگر اسے سزا نہیں دیتی تو کیا صورتحال بن جائے گی تو پھر آج اگر ایک ڈاکٹر یا ایک چھوٹی سی مشین پر اعتماد کرتے ہوئے اس چیر پھاڑ کو دیشت گردی نہیں کہا جاتا بلکہ پیسے دے کے بھی وہ کام کروایا جاتا ہے جس میں ابھی احتمال ہے کہ صحت ملے گی یا نہیں ملے گی اور دوسری طرف ڈاکٹر نے کہہ رہا تیرا میرا خالق فرما رہا ہے کہ جب یہ نشانی ہو تو اندر یہ ہوتا ہے اور جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ کام کرنا ضروری ہے اب اس کے بغیر گزارہ نہیں بلا وجہ ہونا نہیں تھا یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ صحت مند کا آپریشن کر دو اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی تنقید کرتا کہ ٹھیک ٹھاک تھا بندہ اور انہوں نے اس کو چیر پھاڑ کر دی ہے اسلام جہاں حکم دیتا ہے تو وہ شرائط ساری پائی جاتی ہیں اس کے بعد وہ حکم ہوتا ہے اب یہاں اگر کسی معاشرے میں تحریک ایسی پیدا ہو جائے ڈاکٹروں کے خلاف کہ یہ یعنی جو صحیح ڈاکٹر ہیں اور صحیح اپریشن کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں تولیہ اندر ہی نہیں چھوڑ دیتے اپریشن کرتے ہوئے یا کینچیاں یا اناڑی ایسے نہیں بلکل سب کچھ صحیح کرتے ہیں ان کے خلاف تحریک شروع ہو جائے کہ یہ انسان دشمن لوگ ہیں یہ انسان کے پیارے پیارے بدن پر چھوڑیاں چلا دیتے ہیں یہ کٹ دیتے ہیں یہ چیر پھار کرتے ہیں یہ واشی جانور ہیں ان سے معاشرے کو پاک کیا جائے اب کسی محذب معاشرے میں اگر ایسے لوگ جو واقع ماہر ہیں اور صحیح طریقے سے سب کچھ کرتے ہیں ان کے خلاف پرپوگنڈا اروج پہ پہن جائے اور ان سب کو ڈنڈے مار کے کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو کیا یہ اس معاشرے کے ساتھ انصاف ہوگا یا ظلم ہو تو یہ تو بڑی چھوٹی سی مثال ہے اللہ کا دین کہ انسان کے لیے وہ کتنا ضروری ہے اور اس کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں اس کو نافذ کرنا ضروری ہے اور نفاذ کے وقت جو کچھ ہوگا اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہتری ہے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جہاں اب وہ چند کترے خون نکلا ہے پھر پوری جان نکل جائے گی اور ساتھ ختم ہو جائے گا اس بنیاد پر یعنی یہ جو جس طرح آج میڈیکل کے شعبے کو دہشتگردی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو تو لوگ مسیح کہتے ہیں اور یہ کہ وہ بڑے انسانوں کے لیے مفید ہیں حالانکہ یہ تو ایک احتمالی صورتحال تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آگے بیماری کو چھوڑو لیکن پورے ذرائع انہوں نے استعمال کر لیے صحت پھر بھی نہیں ملی تو اس کو دہشتگردی تو پھر بھی نہیں کہا گیا اور ادھر اللہ ہے سارے جہانوں کا خالق اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کی رحمت ہے وہ قرآن کے جس کے ایک لفظ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے تو ان کے خلاف جہاد کرو اگر جہاد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے کی جو پالیسی ہے کہ وہ اگر تمہارا آلڈر مان جائیں اگر چکل مانا پڑے تو ان کو زمی بنا کے رکل شرطوں کے ساتھ قتل نہ کرو لیکن اگر وہ حربی ہیں تو پھر ان کو قتل کرو اب یہ جو قتال ہے یہ جو جہاد ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے قرآن میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا جہاد کیا جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں اب اس کے خلاف آج ویسٹ کا پراپوگنڈا ہے ادھر چھوٹے سے ڈاکٹر کے خلاف تو پراپوگنڈا برداشت نہیں ادھر خالق کائنات حکم کے خلاف کہ یہ جہاد چیر پھار ہے فتنہ فساد ہے یہ دہشت گردی ہے تو اللہ فرماتا وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُون فتنہ فرماتا جہاد بد امنی نہیں جہاد حصول امن کا ذریعہ ہے یعنی جہاد ہے کس کے لئے امن کے لئے جہاد برائے امن یہ قرآن کا نعرہ ہے جہاد برائے امن جس طرح کہ وضو برائے نماز اب کبھی ایسا ہوا کہ کوئی وضو اور نماز کا مقابلہ کرے کہ ہم وضو والے ہیں ہم نماز کو نہیں مانتے کوئی کہ ہم نماز والے ہیں ہم وضو کو نہیں مانتے یہ وضو اور نماز کے درمیان خلیج بنا کے جنگ کرائی جائے آپس میں ان دونوں کی تو یہ کتنا بڑا پاگل پن ہو گا تو امن جہاد کا اپوزٹ نہیں ہے امن جہاد کا پھل ہے اور جہاد امن کے لیے یوں ہے جیسے وضو نماز کے لیے ہے تو آج وہ لفظ امن جہاد کے مقابلے میں لاکر پھر پر پرپوگنڈا کیا کہ دیکھو اسلام میں تو جہاد ہم اتنی آیتیں دکھا سکتے ہیں کہ جہاد کا حکم ہے اور جہاد اور امن مقابلے میں لہذا اسلام کب امن کا درست دیتا ادھر سے وہ یہ ثابت کرنے کو تلے ہوئے ہیں اور ادھر سے کچھ ہمارے بے بکو جب یہ کہنا شروع ہو جائے اسلام تو امن کا نہیں درست دیتا نہیں ہم امن دیتے تو وہ کتنا مسئلہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا حالانکہ مومن جو لفظ ہے مومن یہ بنا ہی امن سے ہے مومن بنا امن سے ہے امن سے ایمان بنا اور ایمان سے مومن بنا یعنی ہر مومن کے اندر ایمان ہے اور ایمان کے اندر امن ہے یعنی مومن کی کیا تعریف ہے مومن وہ جو امن والا ہو امن کسے دے امن اپنے آپ کو بھی دے اور امن مسلمانوں کو بھی دے اس نے ایمان قبول کر کہ اعلان کر دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا میری طرف سے تم سارے مسلمان تم مطمئن رہو میری زبان سے ہاتھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور دوسری طرف اپنے آپ کو بھی امن دے دیا کہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا یہ ایمان اسے بالاخر جہنم سے نکال کے جنت داخل کر دے گا تو اس امن کے ضابط نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلم نے بیان کی اب ایک لفظ جنگ اور ایک لفظ جہاد ان دونوں میں فرق جنگ کے مقابلے میں اگر کوئی امن اور جنگ دونوں صورتیں تو جنگ تو کافر بھی کرتا ہے جنگ ہندو بھی کرتا ہے جنگ کبھی کبیلے کے لیے کبھی اپنی زمین کے لیے کبھی اپنے نسل کے لیے لیکن جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے قرآن میں جو لفظ جہاد ہے وہ فی سبیل الوطن لڑائی کو جہاد نہیں کہا جاتا فی سبیل نفس اپنی انانیت کے لیے لڑائی کو جہاد نہیں کہا جاتا اپنے رنگ کی برتری کے لیے لڑائی کو جنگ تو کہا جا جا سکتا جہاد نہیں کہا جا سکتا تو ہمیں قرآن میں جہاد کا حکم ہے اور وہ جہاد جو ہے وہ فساد نہیں اس کی شرائط ہیں اور اس کے تقاضے ہیں اور اس کا ریزلٹ امن ہے کہ رب زلجلال نے اس کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جہاد امن قیم کر سکتا ہے جہاں نے قومے کو منار کہنا شروع کر دیا ہے اور منار کو قومہ کہنا شروع کر دیا جہاد کو فساد کہنا شروع کر دیا ہے اور فساد کو جہاد کہنا شروع کر دیا ہے اپنے مطلب کی لڑائیوں کو تو اس بنیاد پر ایسی دھندلی کے زمانے میں ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم ہے رسول امن اور احمد امن لینا ہے تو گرو نانک کے پاس نہیں امن محمد عربی کے پاس ہے امن کسی بت کی عبادت میں نہیں امن اللہ کے سجدوں میں ہے امن جو ہے وہ کرتار پر میں نہیں امن مدینہ منورہ میں ہے امن کا پیغام مکہ مکرمہ میں ہے محبت انسانیت کے لیے وہ سرکار کی حدیث میں ہے کیوں الحب فل والبغض للہ دو چیزیں ہوں تو بندہ مومن ہوتا ہے محبت بھی ہو نفرت بھی ہو مومن ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر نفرت نہ ہو یہ سرکار نے فرما مومن بنت ہی تب ہے جب اس میں نفرت بھی ہو محبت بھی ہو لیکن محبت کا رخ اور طرف ہو نفرت کا رخ اور طرف ہو چونکہ ایک ہی طرف دو چیزوں کا جو اپوزیٹ رخ ہوئی نہیں سکتا کہ ایک ہی چیز سے تمہیں محبت بھی ہو اور اسی سے تمہیں نفرت بھی ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا مومن میں مومن کے سینے میں بغض بھی ہوتا ہے لیکن یہ دو متضاد چیزیں ایک ہی شیئر کے لحاظ سے نہیں ہوتی محبت ہے اللہ کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لئے اور اب جب جو بھی اللہ والا ہے جو بھی نبی والا ہے ان سب سے محبت ہے اور دوسری طرف بغض کس کا ہے صلی اللہ علیہ السلام کے گستاق سے ہے اب یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر بندہ مومن ہے ورنہ مومن ہی نہیں ہو سکتا چونکہ اگر وہ بط سے نفرت نہیں کرتا مشرق سے بغض نہیں رکھتا کفر سے نفرت نہیں رکھتا تو پھر وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے تو نفرت اسلام نے کہ بول لہب سے نفرت نہ ہو حبل سے نفرت نہ ہو لات من سے نفرت نہ ہو کتنا ہر لفظ کے اندر غلط مطلب سمجھائے جا رہے ہیں اور وہ بھی پھر سیرت کان فرنسوں میں اور وہ بھی ربیع عور شریف کے مہینے میں شرق کی اڈے پر کھڑے ہو کر کرتار پر اسلام نے نفرت مٹائی ہے اور اسلام نے نفرت سکھائی ہے نفرت سکھائی یہ ہے کہ بدر میں بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا تھا اگر نفرت نہیں تھی بلاوڈ باپ کے ساتھ وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا مقابلے میں نفرت حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ میں نبی کا غدار ہے یہ نفرت تھی تو پھر بیٹے باپ کے مقابلے میں بدر میں کھڑے ہو گا کافر باپ کے مقابلے میں اور ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں کیا کہ جو صدیوں کی دشمنیات تھی سب بھول گئیں اور شیر و شکر بن گئے مطلب کیا بنا کہ سا پڑ لیا تو محبت بھی سکھائی کہ جن کے آپس میں قتلوں کے سلسلے تھے انہیں کٹا بٹا دیا ایک قبیلے کا فرد بن گئے کہیں کے سحیب کہیں کے سلمان کہیں کے بلا وہ آ کے قریش میں یوں بیٹھے جیسے خاندان کے فرد ہوتے ہیں رنگ و نسل کی وہ دیوار اسلام نے گرا دیں لیکن ساتھ ہی دیواریں بنا دیں کہ ادھر ہیں رحمان والے اور ادھر ہیں شیطان والے اب یہ دیوار آج کوئی گرائے اور ساتھ حوالہ دے سیرت النبی علیہ السلام کا کتنی بڑی داندلی ہے کتنی بڑی چوری ہے سرکار تو یہ دیوار بنانے آئے باطل کا فرق کرنے کے لیے آئے کہ حق حق ہے باطل باطل ہے اور باطل کی طرف تھوڑا سا جھکے بھی بندہ تو پھر حق پر نہیں رہتا باطل کا ہی شمار ہوتا اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں آکھ ہندو سکھ اور انہیں کوئی خطرہ نہیں اپنے مذہب کی اتنے پکے ہیں تو پھر ہمارے لوگوں کو کیا خطرہ یہ بھی ہندو کے ساتھ بیٹھیں ان کو تم کیوں منع کرتے ہو کہ سکھوں سے دوستی نہ کریں تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک جگ ہے دودھ کا بھرا ہوا اور دوسری طرف تھوڑا سا پیشاب ہے اب خطرہ پیشاب کو ہے یا خطرہ دودھ کو ہے اب کوئی کہے وہ تھوڑے سا تھوڑا سا پیشاب ہے اسے تو کوئی خطرہ نہیں کہ 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 میرے ساتھ دودھ نہ مل جائے وہ تو دودھ کے قریب قریب ہو رہا ہے اور ادھر جگ بھرا اور وہ موت ہے اس کا دودھ ہو نا اس کا تقاضی یہ ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی موت آگیا تو اس کا سب کچھ لٹ جائے گا دودھ نہیں رہے گا پھر اس کا وہ حکم ہو جائے گا تو آج ایسے دانشور بیٹھ کے یعنی یہ ان کی تقریروں کا خلاصہ ہے کہ موت کو دودھ میں آ جانے دو کوئی بات نہیں وہ بھی ایک شیعہ ہے یہ بھی ایک شیعہ ہے اور اگر موت کو خطرہ کوئی نہیں کہ میرا نقصان ہو جائے گا تو دودھ کو خطرہ کیوں ہے تم کیوں نہیں اجازت دے رہے فری سوسائیٹی کی کہ مسلمان ایسے ہی بن جائیں ہندو جس طرح وہ تمہارے ساتھ آکے تمہارے مذہب کی باتیں کر لیتے ہیں تم بھی گروہ نانک کو سلام کر لو تم بھی ان کے بتوں کی تعریف کر دو تو ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ جب تھوڑا سا بھی تم اسلام کی تعلیمات سے ہٹو گے اسلام ایسا نہیں ہے کہ کچھ کفر رہا اور باقی ایمان تو سب ایمان ہی شمار ہو نہیں کترہ بھی دودھ میں آئے گا تو پھر وہی حکم ہوگا اس پیشاب والا پورے دودھ کا ایمان اس طرح نہیں رہتا کہ کفر بھی شامل ہو جائے اور اگرچہ وہ ہزار میں سے ہزار میں حصہ ہو پھر بھی حکم کفر والا لگے گا اب یہ جگ دودھ کا پینے کے قابل نہیں رہا اس بنیاد پر امن کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے امن ہے وہ کہ میری آقا علیہ السلام نے رات کو پرندوں کے گھونسلوں کی طرف جانے سے منع کیا کیوں میری شریعت نے امن دیا ہوا ان کی نیند میں خلل نہ ڈالو یہ امن ہے سرکار فرماتے ہیں اونٹنی کا دودھ دو نہ تو پہلے ناخن اتارو چونکہ میں ان کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں جانور زبا کرنا ہے تو اس کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو زبا تو جائز ہے مگر خوف زدہ کرنا تو جائز نہیں تو آج یعنی اس طرح مفاہیم خلط ملط گڑ مڈ کیے جا رہے ہیں کہ جس سے نئی نسل کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کفر اسلام میں کوئی معمولی سا ہی فرق ہے ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں بات ایک ہی ہے جب کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور کھا رہے ہیں کبھی ہندوں کی کے لیے آنکھیں بچھائی جا رہی ہیں کبھی یہود کبھی نسارہ کہ آج کی نسل کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید ہمارے بڑوں نے غلطی کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ نعرہ لگا کے یہ تو مذہب کے لیے بننے نہیں چاہیے تھا یہ پھر غلطی تھی یہ پھر غلطی تھی کہ جب مائیں اپنے بچے نیزوں پہ اچھلتے دیکھ کے بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں پاکستان چاہیے کیونکہ ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں ہم مذہب کے لیے زمین لینا چاہتے ہیں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں اس وقت کسی کا بھی نارا نہیں تھا کہ ہم مسجد کے ایک کونے میں چکلا بھی بنانا چاہتے ہیں ہم مسجد میں مندر بھی بنانا چاہتے ہیں ہم مسجد کے اندر جو ہمیں آج مار رہے ہیں تحریک ازادی میں آدھا ان کا بھی پاکستان ہے یا جتنا ہمارا ہے اتنا ان کا بھی ہے نہیں یہ صرف مسلمانوں کا ہے ہاں اسلام زمیوں کی حقوق رکھتا ہے لیکن وہ جو اسلام نے دیا ہوئے وہ نہیں دے جس سے قرآن ناراض ہو زمی خوش اور اللہ ناراض ہو جائے ایسی اجازت ہرگز نہیں ہے اور آج ایسا ہو رہا ہے حاکم بدہن اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے آج بطور خاص ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کشمیر کی صورتحال ویسے ہی ہے اور ادھر بابری مسجد کا فیصلہ جو خلاف ہوا مسلمانوں کے ایک نہیں ابھی کئی کلبوشن وغیرہ کی خبریں آگے آرہی مسلسل جس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ دبے ہوئے نیچے کہہ رہے ہیں ہم تو خیر سگالی کر رہے ہیں خیر سگالی کر رہے ہیں ایک سو دس دن کشمیری بند ہیں ہم کرتار پر میں ان سے رہداری کے بدلے باری بھی نہیں کھلوا سکے ان کشمیری کے لئے کہ بیچاروں کے لئے چھوٹی اسی باری کھول دو کھولتے نہیں تو وعدہ ہی کر دو ادھر اسی دن وہ پانچ سو سال پہلے والی مسجد اس کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور یہ مزید علمیہ ہے کہ وہاں پورا ایک ٹولہ وہ بقاعدہ تبلیغ کر رہا ہے جمعیت علماء ہند کا صدر کہ فیصلہ اگرچہ امید کے برابر مطابق نہیں آ لیکن سبر کرو کوئی بات نہیں برداشت کر جاؤ کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہند کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ادھر ان کے برانچ فضل الرحمن کی قیادت میں دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے لاہور تقریر میں کہا تھا دیکھو کیسا وقت ہے بارہ ربی شریف جس وقت ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنایا سرکار کو بھیج کر جو آج کافروں نے فیصلہ کرنا تھا وہ جانتے ہیں کہ کس وقت زرب زیادہ لگے گی میں گارنٹی دیتا ہوں نہ دیوبند مزمت کرے گا بابری مسجد کے خلاف ہونے والے فیصلے کی اور نہ یہاں اسلام آباد پشاور وورڈ پہ بیٹھے ہوئے ان کے لوگ اس کی مزمت کریں گے مجھے غیب کا علم نہیں تھا نہ ہے لیکن مجھے ان کا پتہ تھا تو وہ میری بات سچی ثابت ہوئی کاش کے جھوٹی بن جاتی اور یہ مزمت کرتے لیکن یہ اس وقت سے ہی جب اقبال نے کہا تھا ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر بری من ہو گئے اب وہ تھپکی دے کے سلانے میں مظلوف ہیں کیوں جب بابری مسجد گرائی گئی تھی منحدم کی گئی تھی تو اس وقت کروڑوں روپے دار علوم دیو بند میں بھارت کا وزیراعظم لے کے گیا تھا کس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو سبر کی تلقین کرو اور کہو کہ کوئی نہیں مسجد ہی تھی تو اور ہم بنا لیں گے اور جگہ بن جائے گی زمین مل جائے ابھی تو فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ میں جنگ لڑیں گے تو سبر کے ان کو بٹھانے کے لیے کروڑوں روپے دیئے گئے لیکن یہی وزیراعظم جب بوریاں بھر کے بریلی شریف پہنچنے لگا تو ہمارے شیخ آلہ حضرت کے عظیم فرزن حضرت منانی میاں ابھی بھی زندہ ہیں یہ ہمارے مرکز میں دو بار تشریف رہ چکے ہیں بابری مسجد کے اہد کی بات کر رہا ہوں جب گرائے گئے انہوں نے پتا چلا کہ وزیر آزم دیو بند کو تو خرید چکا ہے اب بریلی آرہا ہے اور بریلی شریف میں بہت سی لسٹ اس کے پاس ہے اتنی جگہ تمہارے مدارس بنائیں گے اتنی شاخ بنے گی بیس بیس اکڑ میں تمہاری انیورسٹیاں بنے گی اور وہ سب اس کے پاس تفصیلات ہیں اور صرف پیش کرنا چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو حضرت منانی میان رحمت اللہ حضید شرف حافظ اللہ تعالی آپ نے کہا کہ ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں دو گھنٹے گزر گزر کیا ہو رہا ہے ابھی وہاں پر رش ہے سیکورٹی پرابلم ہے آپ ذرا ٹہریں آگے جو درگاہ ہے جہاں جن لوگوں کو ملنا ہے وہاں ابھی رش بڑا زیادہ ہے تین گھنٹے ہوئے وہ کہتے بلاخر بتاؤ تو اسے ہی ہے کیا تو کہا گیا کہ وہاں لاحول پڑی جا رہی ہے اس نے کہا لاحول کیوں پڑھتے ہیں کیا ہوتا لاحول اسے کہا گیا یہ مسلمانوں نے شیطان بگانا ہو تو لاحول پڑھتے ہیں تو یہ اس لیے لاحول پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا مجھے شیطان سمجھتے ہیں بریلی شریف والوں نے تیرے پیشوں کو نہیں دیکھنا تیرے مذہب کی بنیاد پر انہوں نے لاحول چھرو کر دی ہے اس طرح بل آکر کھڑے کھڑے ٹھہر ٹھہر کے واپس جانا پڑا وزیر اعظم کو کیونکہ میرے امام نے کہا تھا کروں مدھ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں اور کھا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے تو اس بنیاد پر ہمیں اسلام کے سچے مفاہین پر ڈٹ کے رہنا ہے اور جو دھندلی ہو رہی ہے فکری طور پر بھی اس کی نشان لے کرنا اور اس کو آگے پہنچانا تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے وآخر دعوی ان الحمد اللہ